اسلام علیکم جی سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمار بھارت کی متنادہ ترین اداکارہ کنگنا رناوت کو چندیگڑ ائرپورٹ پر زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے یہ تھپڑ کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بھارت میں ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر ہم آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کنگنا رناوت نے ایسی کیا بات کی تھی جس پر پنجاب کے لوگ بھارتی پنجاب کے لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں کل جو چندیگڑ ائرپورٹ پر واقعہ پیش آیا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت کی متنادہ ترین اداکارہ جو کہ دو دن پہلے بھارتیہ لوگ سبا کی رکن منتخب ہوئی ہیں بی جے بی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور مودی کے ان کو بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے اور کافی یہ اس طرح کے متنادہ ترین بیانات داکتی رہتی ہیں جس کے باعث لوگ ان کو ٹرول بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بی جے بی کے بہت زیادہ قریب ہیں اور متنادہ بیانات دیتی ہیں ایسے بیان دیتی ہیں جس سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں چندگر ائرپورٹ پر کنگرہ رناوت پہنچی اور وہاں پر جو چندگر ائرپورٹ پر کلویندر کور نامی سیکیورٹی اہلکار جو تھی وہ ان کا انتظار کرتی نہیں جب وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے کنگرہ رناوت کو گالم گلوچ شروع کر دی گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ وہ اتنی زیادہ مشتعل ہو گئی کہ انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ جو تھا وہ کنگرہ رناوت کو رسید کر دیا اس کے بعد کنگرہ رناوت نے کلویندر کور سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ یہ باتیں تھیں انہوں نے کہا کہ تم نے بہت زیادہ کسانوں کے احتجاج کو کسانوں کے دھرنے کو بہت زیادہ کوسا ہے جس وجہ سے میں نے تمہیں یہ تھپڑ رسید کیا ہے کنگرہ رناوت نے ایسا کیا بیان دیا تھا وہ بیان انہوں نے یہ دیا تھا جب کسان اپنی ذریعی صلاحات کے حوالے سے جو مودی سرکار نے لانچ کی تھی اس میں کافی چیدیں متنادیاں تھی اور وہ جو پنجاب کے لوگ تھے چندیگرڈ وغیرہ اس طرح کے جو بھارت کی جو ریاستیں ہیں جو مختلف شہر ہے جہاں پر کھیتی بڑی کا کام زراعت کا بہت زیادہ ہے تو وہ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے اپنا دھرنہ جو تھا اس کو کافی زیادہ طویل کیا تھا دو تین سال پہلے بھی دھرنہ دیا تھا وہ کافی زیادہ لمبا چلا تھا لیکن اس بار جو دھرنہ تھا وہ اتنا لمبا نہیں چلا تھا کنگنا رناوت نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سو سو رپیہ لے کر بیٹھے ہوئے یعنی کہ یہ بکاؤ مال ہے تو جو کلویندر کور ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ تم نے اس دھرنے میں میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی تم نے یہ کیوں کہا تھا یہ بیان اپنا کیوں دیا تھا کہ وہاں پر جو احتجاجی مظاہرین ہیں انہوں نے سو سو رپیہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وجہ تھی جس وجہ سے کلویندر کور نے کنگنا کو زرناٹے دار تھپڑ رسید کیا اب کنگنا رناوت چندی گھڑ سے دلی جا رہی تھی دلی پہنچنے کے بعد کنگنا رناوت نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں خیر و آفیس ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طریقے سے سیکیورٹی آلکار نے تھپڑ مارا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر سے ایک بار پھر سے یہ درف ہنت نہیں چھوڑ دی کہ مجھے بھارتی پنجاب میں جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش ہے لوگ ابھی تھپڑ کو نہیں بھولے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان بھی داگ دیا اپنے ہی ملک کے اپنے ہی صوبے کی ریاستی حکومت کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف یہ بیان داگ دیا کہ وہاں پر دہشت گردی جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے اب دہشت گرد کس کو کہا ہے اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیے گا لیکن انہوں نے ایک اور بیان متنہدہ تین داگ دیا ہے بی جے پی کی یہ رکنے سمبلی منتخب ہوئی ہیں لوگ سبا میں اب ان کو پنجاب سے پرابلم کیا پنجاب سے ان کو پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے تقریباً کلین سویپ کر دیا اور وہاں پر بی جے پی کو بہت برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اب کنگنا رناوت اس بارے میں کیا کہیں گی کہ ان کی پارٹی وہاں سے ہار گئی ہے اس بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو کلویندر کور ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے اب پوچھ گچ کی جا رہی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ نے تو کافی سٹرکٹ ایکشن لینے کا کہا گیا ہے کہ کلویندر کور کے خلاف لیکن ہماری جو بھارتی صحافیوں سے گھتگو ہی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ اس تھپڑ کو سراہ رہے ہیں لیکن جو دوسرے بی جے پی کے جو کارکون ہیں یا ان کے جو سپورٹر ووٹرز ہیں وہ اس عمل کو کافی زیادہ غیر اخلاقی سمجھنے ہیں تو دوستو یہ تھی ساری داستان جو ہم نے آپ کو سنائی اگلے وی لوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات آپ کو ہمارا آج کا وی لوگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگا کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولی